بسم اللہ الرحمن الرحیم اتقدم کے طور پر اس کی میکزین دوبارہ فل کر دی میرا ارادہ تھا کہ ایک گن دلیر سنگھ کے پاس ہی چھوڑ دوں گا گو پسٹول اور گن کی کارکردگی میں زمین آسمان کا فرق تھا کہ پسٹول کی رینج کے ساتھ ایکوریسی نشانے میں درستی بھی بہت کم تھی لیکن چھوٹا ہونے کی وجہ سے بہت آسانی چھپایا جا سکتا تھا اس لیے میں اس کا انتخاب کیا تھا دلیر سنگھ میرے اندازے سے پہلے واپس پہنچ گیا لباس کے نام پر اس نے میرے لیے جینز، ٹی شرٹ اور چمڑی کی ایک کھولی جیکٹ پسند کی تھی سر پر رکھتیں کے لیے گرم ٹوپی جس میں میرے لمبے بال آسانی سے چھپ سکتے تھے اور موہ پر لپٹنے کے لیے ایک کالے رنگ کا مفلر بھی شامل تھا جبکہ پاؤں میں پہننے کے لیے سپورٹ شوز لایا تھا یہ تمام چیزیں مجھے اپنی شناخ چھپانے میں مدد دے سکتی تھی میں نے دل کھول کر اس کے انتخاب کی داد دی جس سے سن کر دلیر سنگھ کے چہرے پر بشاشت چھا گئی تھی دلیر سنگھ میں نے کوبرے کی جیب میں گاڑی کی چابی دیکھی ہے گاڑی انہوں نے کہیں قریب ہی پاک کی ہوگی تم گاڑی اندر لیاؤ تاکہ ان لاشوں کو غائب کریں ورنہ بعد میں تمہارے لیے پرابلم بنے گی اس وقت تک میں لباس بدل لوں اور دلیر سنگھ سر ہلاتا ہوا کوبرے کی طرف بڑھ گیا اور ہاں اچانک ایک خیال کے تحت میں نے دوبارہ دلیر سنگھ کو آواز دی دھیان رکھنا گاڑی میں ان کا کوئی بندہ موجود نہ ہو بے فکر رہو میں خیال رکھوں گا دلیر سنگھ نے کوبرے کی لاش سے چابی نکالتے ہوئے کہا اور میں کپڑے اٹھا کر باتھروم کی طرف بڑھ گیا جس کے بارے میں میں نے دلیر سنگھ سے پہلے ہی معلومات حاصل کر لی تھی پانی تھنڈا تھا لیکن اس سے لطف اندوز ہوئے بنا نہ رہ سکا کافی عرصے کے بعد مجھے نہ آنے کا موقع ملا تھا سابن سر اور بدن پر اتنی مرتبہ رگڑا کہ اس کی ٹکیاں میرے ہاتھوں ختم ہو کر رہ گئی جب میں باہر نکلا تو بلکل فریش تھا دلیر سنگھ لاشوں کو کار میں منتقل کر چکا تھا اس کے لیے اس نے کار کی ڈگگی استعمال کی تھی میری اور کوبرے کی فائٹ کے دوران جو افرا تفری مچی تھی اور جو سامان درم برم ہوا تھا دلیر سنگھ نے اس کو بھی ترتیب سے رکھ دیا تھا میں نے کلاشنکوف دلیر سنگھ کے حوالے کرتے ہوئے کہا اگر اس کی ضرورت پڑے تو اپنے پاس ہی کہیں چھپا کر رکھ لو کیوں آپ کو نہیں چاہیے وہ مستفسر ہوا میں اسے کہاں لیے لیے پھیروں گا میرے لیے دو پسٹال ہی کافی ہیں میں نے اسے پسٹال دکھاتے ہوئے کہا اب کہاں جائیں گے یار میں تو اس علاقے سے بلکل نواقف ہوں بلکہ مجھے تو یہ بھی پتا نہیں کہ یہ شہر کونسا ہے یہ امبالا ہے دلیر سنگھ بولا ویسے آپ کو اس شہر کا نام کیوں معلوم نہیں دلیر سنگھ ابھی ٹائم کم ہے یہاں سے چلتے ہیں کسی محفوظ مقام پر پہنچ کر میری اسٹوری سن لینا ٹھیک ہے جناب وہ مستادی سے بولا میں تیار ہوں صرف دو منٹ لوں گا یہ کلاشنکوف اور پیسے میں محفوظ مقام پر رکھ دوں گا اور میں نے سر ہلا کر اپنی رضا مندی کا اندیہ دے دیا دلیر سنگھ حقیقتا دو منٹ میں واپس آ گیا اور ہم دونوں اس کے گھر کو تعلی لگا کر چل پڑے ڈرائیونگ دلیر سنگھ نے سنبھال لی کہ میں اس شہر کی گلیوں سے دو ناواقف تھا میں اس کے بارے میں صرف اتنا جانتا تھا کہ کشمیر کی سرحد کے ساتھ جالندھر واقع تھا اور اس کے بعد امبالا آتا تھا اب کیا کریں گھر سے نکلتے ہی دلیر سنگھ مجھ سے مخاطب ہوا سب سے پہلے تو اپنے کسی واقفکار کو کمال ورکشوب پر بھیرے جو اور کمال کا پتہ کراؤ آیا کبرا اس سے اپنے کسی اڈے پر لے گیا تھا یا وہیں پر اس نے پوچھ گچھ کی تھی اور اس کے بعد ان لاشوں کو ٹھکانے لگائیں گے پہلے ان لاشوں کو کیوں نہ ٹھکانے لگا دیں دلیر سنگھ نے مجھے مشورہ دیا جو مجھے نہایت معقول لگا ٹھیک ہے کار کی اسی مشور مارکٹ میں لے چلو جہاں گاڑیوں کا رش رہتا ہو اور دلیر سنگھ سر ہلا کر ایک جانب روانہ ہو گیا جلد ہی ہم ایسے بازار میں پہنچ گئے جہاں رش بہت زیادہ تھا اور گاڑیاں بہت دھیمی رفتار میں آگے بڑھ رہی تھی بازار میں سڑک کے دونوں جانب لوگوں نے گاڑیاں پاک کر رہی تھی ایک مناسب جگہ دیکھ کر دلیر سنگھ نے بھی گاڑی پاک کی اور ہم دونوں باہر نکلیں باہر نکلنے سے پہلے میں اپنے مفلر میں اپنا مولو پیٹنا نہ بھولا تھا دلیر سنگھ پہلے کھانا نہ کھالیں ایک ساف ستر ریسٹورنٹ پر میری نظر پڑی تو میں نے دلیر سنگھ کو اس کی طرف متوجہ کر کے کہا بھوک تو مجھے بھی لگی ہوئی ہے وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتا ہوا بولا اور ہم دونوں ریسٹورنٹ میں گھوز گئے اندر ایک نسبتاً ویران اور اندھیرے کونے میں بیٹھ کر ہم نے نشستیں سنبھال لیں کھانا کھا کر ہم نے چائے بھی پی اور پھر بل پی کر کے باہر نکلے جانو صاحب میرا خیال ہے میں آپ کو اپنے ایسے ٹھکانے پر لے چلتا ہوں جس سے کوئی بھی واقف نہیں ہے وہیں قریب فون کی سہولت بھی موجود ہے وہاں سے کمال ورکشوپیں فون کر کے کمال کے بارے میں معلومات لے لیں گے ہاں یہ ٹھیک ہے میں نے سر ہلا کر اس کی تائید کرتے ہوئے کہا اس طرح کم سے کم خطرہ مول لیتے ہوئے ہم کمال کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں گے میری تائید حاصل کرتے ہی دلیر سنگھ نے ایک ٹیکسی کو ہاتھ دے کر روکا اور اس میں بیٹھتے ہی دلیر سنگھ نے ٹیکسی ڈرائیور کو اس جگہ کا پتہ بتا دیا جہاں پر ہم نے جانا تھا ٹیکسی کی چلتے ہی میں دائیبائی مناظر کو گہری نظر سے دیکھنے لگا تاکہ اس انجان شہر سے زیادہ سے زیادہ واقفیت حاصل کر سکوں دلیر سنگھ اور میرے تعلقات کا فیصلہ کمال کی خیریت معلوم ہونے کے بعد ہونا تھا اگر کمال کو کوبرا اپنے کسی ٹھکانے میں لے گیا تھا تو پھر میں نے فلفور دلیر سنگھ سے علایدہ ہونا تھا کیونکہ کوبرے کی طرح کوئی بھی دلیر سنگھ کو ڈھونڈ کر مجھ پر قابو پانے آ سکتا تھا اس کے برعکس اگر کمال سے دلیر سنگھ کا پتہ حاصل ہو کرتے ہی بغیر کسی کو اطلاع دیئے دلیر سنگھ کے گھر پر چڑھ دوڑا تھا تو تب تو دلیر سنگھ کا ساتھ ہمیں لیے کافی مفید ثابت ہوتا یوں بھی کوبرے کی موت کے بعد دلیر سنگھ کافی عقیدت سے پیش آ رہا تھا علاوہ عزی جہاں تک شواہد نظر آ رہے تھے اس سے مجھے یہی لگ رہا تھا کہ کبرا کمال سے دلیر سنگھ کے بارے میں معلوم ہوتے ہی ہم پر چڑھ دوڑا تھا اور اپنے اوپر سے جو اندہ احتمال تھا اس کی وجہ سے اس نے کسی کو بتانے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی ہوگی آدھا کھنٹے کے سفر کے بعد ہم جس علاقے میں پہنچے وہ ایک رہائشی علاقہ تھا ایک جگہ ٹیکسی رکوا کر دلیر سنگھ نے اسے قرائے دے کر رخصت کیا اور مجھے اپنے ساتھ لے کر ایک جانب چل پڑا تقیبا دو فرلانگ چلنے کے بعد ہم ایک تین منزلہ عمارت کے آہتے میں داخل ہوئے گیٹ پر ایک چوکیدار نماز شخص دنڈا سوتے کھڑا تھا لیکن اس نے ہم سے کوئی تعرض نہ کیا اور بھی کافی لوگ آ جا رہے تھے دلیر سنگھ مجھے ساتھ لیے سیڑھییں چڑھتا ہوا دو دوسری منزل پر پہنچ گیا اور ایک فلیٹ کے دروازے پر رک گیا اس نے اطلاعی گھنٹی کا بٹن دبا دیا دوازے کے اوپر فلیٹ کا نمبر 73 جگمگا رہا تھا تھوڑی دے بعد دوازہ کھلا کھولنے والی ایک خوش شکل لڑکی تھی جو آسمانی کا لڑکی ساری میں ملبوس بہت دلکش دکھائی دے رہی تھی دلیر سنگھ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر شناسائی کی چمک ابری بڑے عرصے بعد رستہ بھولے ہو اس نے اپنی جلترنگ سی آواز میں کہا اور دوازے سے ایک طرف ہو کر بولی اندر آجیں جو ہی تمہیں پتہ بھی ہے میں کتنا مصروف رہتا ہوں فلیٹ میں داخل ہوتے ہی دلیر سنگھ آہستہ سے بولا اس کے باوجود تم گلا کرنے سے باز نہیں آتی میں نے کب گلا کیا ہے وہ دوازہ بن کرتے ہوئے بولی تو اور کیا تم شکر ادا کر رہی تھی دلیر سنگھ نے ایسے لہجے میں بولا کہ وہ بے ساختہ ہس پڑی بس جواب نہ بن پڑے تو ہس پڑو ساری گلتیاں ختم اسے ہستے دیکھ کر دلیر سنگھ چڑھ کر بولا جس کے جواب میں اس نے ایک عدد اور ہسی اچھالی اور کہا مہمان کا تعریف تو آپ نے کرایا ہی نہیں یہ میرا نیا دوست ہے کچھ دشمنوں سے چھپنے کے لیے اسے ٹھکانے کی تلاش تھی اس لیے میں اسے یہاں لے آیا ہوں اچھا آپ لوگ بیٹھیں اس نے کرسیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا میں چائے لاتی ہوں یہ اس قابل ہے کہ اس پر اعتبار کیا جا سکے اس کے باہر نکلتے ہی میں نے سرگوشی میں دلیر سنگھ سے پوچھا جانو صاحب مجھے اپنے سے زیادہ اس پر اعتماد ہے دلیر سنگھ فقریہ لہجے میں بولا اچھا کمال کو فون کس وقت اور کہاں سے کرو گے میں موضوع بدلتا ہوا بولا بس چائے پیتے ہی جاتا ہوں اس بلڈنگ میں ایک پی سی او ہے اور اسی سے بات کروں گا چائے تیار ہونے تک تم بات بک کر بھی لیتے میں بے سبری سے بولا کیونکہ اس سے ہم آئندہ کا لائے ہائے عمل تیار کر سکیں گے جیسے آپ کی مرضی وہ اٹھتا ہوا بولا آپ یہیں بیٹھیں میں فون کر کے بھی آیا دلیر سنگھ کے باہر نکلنے کے چند منٹ بعد ہی جوہی لہراتی ہوئی اندر داخل ہوئی اس کے ہاتھوں میں ایک منکش ٹری اٹھائی ہوئی تھی جس سے میں چائے کے بیتنوں کے ساتھ دوسرے لواز بات بھی نظر آ رہے تھے یہ دلوک ادھر چلا گیا وہ حیرانی سے مستفسر ہوئی پی سیو تک گیا ہے ایک ضروری فون کرنا تھا میں اس کی جانب دیکھے بغیر آہستہ سے بولا ایک تو اس کی ضروری باتیں ختم نہیں ہوتی وہ میرے سامنے دھری ٹیبل پر چائے کے بھتن رکھتے ہوئے بولی اور خود بھی ٹیبل کے ساتھ ہی کالین پر بڑے انداز سے بیٹھ گئی لیکن میں نے دانستہ اس کی جانب دیکھنے سے گریز کیا چینی کتنی ڈالوں وہ میرے لئے کپ میں چائے بناتے ہوئے مستفسر ہوئی دلیر سنگھ کو آنے دو پھر پی لیتے ہیں کیوں اس کی گیر موجودگی میں میں آپ کو زہر پلا دوں گی وہ خفگی سے بولی اور یہ مفلر بھی اب اپنے چہرے سے ہٹا دو ادھر ایسا کوئی موجود نہیں جس سے آپ کو پردہ کرنے کی ضرورت پڑے میں نے اسے کوئی جواب دیے بغیر مفلر اپنے چہرے سے ہٹا دیا تینکیو وہ شرارت سے بولی آپ دلیر سنگھ کی کیا لگتی ہیں اس کے سوالات سے بچنے کے لیے میں نے اس کا انٹرویو شروع کرتے ہوئے کہا کچھ بھی نہیں اور بہت کچھ کیا مطلب میں حیرانی سے بولا مطلب ظاہر ہے وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی اگر ہماری شادی نہ ہوئی تو کچھ بھی نہیں ورنہ بہت کچھ بلکہ سب کچھ انتظار کس بات کا ہے میں مستفسر ہوا دلو کی اچھا کا میں سمجھا نہیں دلو شادی کرنے سے پہلے کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کرنا چاہتا ہے اس کے ساتھ وہ اس بات کا بھی خواہاں ہے کہ اپنا ذاتی گھر بنالے آپ کی کیا مرضی ہے میں دلو کی خوشی میں خوش ہوں یہ الفاظ اس کے مومے تھے کہ بیرونی دروازہ ایک چھٹکے سے کھلا اور دلیر سنگھ تیزی سے اندر داخل ہوا اس کا رنگ اڑا ہوا تھا اس کی یہ حالت دیکھ کر میں بساختہ اٹھ کھڑا ہوا خیر تو ہے میں نے بیتابی سے پوچھا مگر اس نے میری بات کا جواب دیے بغیر ہاتھ میں پکڑا ہوا اخبار میری جانب بڑھا دیا جس کے اندردنی صفحے پر میری دو عدد تصاویر چکمگا رہی تھی ایک داری والی اور دوسری داری کے بغیر اس کے ساتھ تکی تحریر میں مجھے تخریبکار اور دہشتگرد کے الکاف سے نوازا گیا تھا اور اطلاع دینے والے کے لئے پچاس ہزار رکم کا انام کا وعدہ کیا گیا تھا اس سے پریشان ہونے کی کیا بات ہے میں نے اخبار واپس اس کی جانب پھیکتے ہوئے کہا میں ان تصاویر کی وجہ سے تو پریشان نہیں ہوں وہ جلدی سے بولا تو پھر کمال کے بارے میں مجھے ایک دوست سے پتہ چلا ہے کہ وہ اور کوبرا بزنس پارٹنر ہے کیا کہہ رہے ہو میں حیرانی سے اچھل پڑا یہ کیسے ہو سکتا ہے کوبرا تو ایجنسی کا بندہ تھا اور کمال کے بارے میں تو اچھی تر جانتا ہے کہ کیسا شخص ہے ٹھیک ہے دلے سنگھ اتمنان سے بولا لیکن مجھے بھی پکی اطلاع ملی ہے تو نے کوبرا کی باتیں سنی تھی میں نے ایک نکتہ اور اٹھایا وہ کمال کو کن الفاظ میں یاد کر رہا تھا وہ سارا ڈراما تھا حقیقت یہی ہے کہ وہ اس کاروبار میں کمال کا سانجی تھا اور جیسے ہی کل ہم نے گاڑی فروغ کی اس نے اچھی گاڑی دیکھ کر کوبرا کو بھی گاڑی دکھلا دی یہ اب ہماری بدقسمتی تھی کہ کوبرا اس گاڑی کو اچھی طرح پہچانتا تھا اس لئے اس نے ہم تک پہنچنے میں دیر نہیں لگائی میرا خیال ہے اس سے کسی کو بتائے بغیر یہ قدم اٹھایا تھا میں نے کہا اس کی کوشش یہی تھی کہ مجھ پر کابو پانے کے بعد یہ بات آگے بڑھائے اس بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں دلے سنگھ بولا البتہ یہ بات کنفرم ہے کہ کمال کو یہ معلوم ہے کہ کوبرا میرے گھر کی طرف آیا تھا اور اس کی لاش دریافت ہوتے ہی کمال کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس کی کارستانی ہے اور شاید اس کے بعد کمال اس بات کی اطلاع کسی اور ایجنسی والے کو دے دے کیونکہ اگر اس کے کوبرا کے ساتھ روابط تھے تو اوروں سے بھی آشتائی ہو سکتی ہے کوبرا کو کس سے مارا ہے جو خاموشی سے ہماری باتیں سن رہی تھیں مجھ سے مخاطب ہوئی مگر میری بجائے دلیر سنگھ بولا وہ جانو صاحب کے ہاتھوں نرک میں پہنچا ہے اس کے ہاتھوں جوہی نے حیرانی سے میری جانب دیکھا مگر تم تو کہتے تھے کہ کوبرا بہت اچھا لڑاکا ہے اور اس کے ساتھ خالی ہاتھ مقابلہ کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں جانو صاحب اس سے بھی اچھے لڑاکے ہیں دلیر سنگھ نے فقریہ لہجے میں کہا مجھے تو ان میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آ رہی جوہی بے پروائی سے بولی لیکن اس کے آنکھوں میں میری لئے بھرنے والے ستائش کے تاثرات مجھ سے چھپے نہ رہ سکے چھوڑو اس قصے کو میں چائے کا کپ اپنی جانب کھسکاتے ہوئے دلیر سنگھ سے بولا پہلے چائے پی لیں سبر کرونا بنا کر رہیتی ہوں جوہی میرے سامنے ہسے خالی کپ چھپٹتے ہوئے بولی اور اس کی حرکت پر دلیر سنگھ کھل کھلا کر ہس پڑا لیکن میں نے مسکرانے کی ضرورت بھی نہیں محسوس کی جوہی ضرورت سے زیادہ ہی میرے ساتھ فری ہونے کی کوشش کر رہی تھی اور میں کسی صورت بھی اس کی حوصلہ افضائی نہیں کرنا چاہتا تھا کتنی چینیں ڈالوں دو چمچ کہہ کر میں دلیر سنگھ کی طرف متوجہ ہوا اب کمال کی زبان کیسے بند کریں میرا خیال ہے چائے پی کر اس کی طرف چلتے ہیں دلیر سنگھ نے تجویز پیش کی ہو سکتا ہے وہ اب تک آگے بھی بات کر چکا ہو میں نے اندیشہ ظاہر کیا ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن کوبرے کی لاش ملنے سے پہلے شاید وہ یہ قدم نہ اٹھائے دلیر سنگھ بولا یہ کہ آپ لوگوں نے کمال اور کوبرے کی رٹ لگائی ہوئی ہے جوہی خفقی سے بولی اس کے علاوہ آپ لوگوں کے پاس کوئی موضوع ہی نہیں چلو پھر جانو صاحب سے اس کی سٹوری سن لیتے ہیں دلیر سنگھ بولا ہاں اب بات کی ہے نا کہ کسی گھرلوں مجبوری کے وجہ سے مجھے چھٹی کی ضرورت پڑی جبکہ چھٹی بند تھی کیونکہ جس علاقے میں میں تائینات تھا وہاں برف پڑھنے کی وجہ سے راستے بند تھے مجبوراں مجھے بھاگنا پڑا اور بدقسمتی یہ ہوئی کہ میں غلطی سے سرحد عبور کر کے اس طرف آ نکلا اور انڈین فوج کے ہاتھوں پکڑا گیا آرمی والوں نے مجھے جاسوس سمجھ کر اپنے انویسٹیگیشن والوں کے حوالے کر دیا وہاں سے کل رات میں جان چھڑا کر بھاگا تھا جب آپ رہاستے میں مجھے مل گئے اور اس کے بعد کے حالات آپ کے سامنے ہیں آپ نے سچوچ کمانڈو کی تبیت حاصل کی ہوئی ہے نا دلیر سنگھ نے استفسار کیا ہاں میں مختصراً بولا اس کا مطلب ہے آپ نے کافی دعوپیت سیکھی جا سکتے ہیں دلیر سنگھ اشتیاق سے بولا تمہیں تبیت دینے میں مجھے کوئی آر نہیں لیکن افسوس کہ تیرا میرا ساتھ بہت مختصر ہے کیا مطلب دلیر سنگھ بولا مطلب واضح ہے دوست میں وضاحت کرتے ہوئے بولا خفیہ ایجنسی والے میری تلاش میں سرگردہ ہیں اور جیسے ہی انہیں تمہارے میرے مطالق معلوم ہوگا وہ ہم تک پہنچنے میں دیر نہیں لگائیں گے اس لئے بہتر یہی ہے کہ ہم لائرہ ہو جائیں اور تم بھی اس سے پہلے کہ وہ جلات تم تک پہنچے اس کے پاس خود چلے جاؤ اور انہیں ساری کہانی بلا کا موقع سنا دو اس طرح کم از کم تم ان کے تشدد سے بچ جاؤ گے یوں بھی تم نے اسی ملک میں رہنا ہے جبکہ میں نے جلدی اب ادر یہاں سے نکل جانا ہے اگر زندگی رہی تو میں اتنا کمینہ بھی نہیں ہوں کہ اپنی جان کے خوف سے تیرا ساتھ چھوڑ دوں دلیر سنگھ جذباتی لہجے میں بولا دلیر سنگھ سمجھنے کی کوشش کرو اس میں ہم دونوں کی بلائی ہے تیرے ذریعے انہیں مجھ تک پہنچنے میں آسانی ہوگی میں اسے سمجھاتے ہوئے بولا لیکن آپ یہاں تو چھپ کر رہ سکتے ہیں جوہی کے ساتھ میری تعلق کو تو کوئی بھی نہیں جانتا میں نے چھپ کر نہیں رہنا یہاں سے نکلنا ہے میں نے اسے سمجھایا میں نے ان کی غلط فیمی کو دور کرنے کی کوشش کی ہو سکتا ہے وہ اگلے دو تین ہفتے شکاری کتوں کی طرح میری بول سونگتے پھریں جس وقت تک انہیں میرے انڈیا سے فرار ہونے کی اطلاع کسی موتبر ذرائع سے نہیں مل جائے کم از کم دو دن ضرور جوہی چائے کے بطن سمجھتے ہوئے حتمی لہجے میں بولی اور اب اس بارے میں آپ کوئی بہانہ نہیں سنا جائے گا اچھا پھر مجھے آرام کرنے کی جگہ دکھا دیں میں اپنی جگہ سے اٹھتا ہوا بولا اور دلیر سنگھ آئیں سر کہہ کر مجھے ڈرائنگ روم سے ملحقہ ایک چھوٹی سو خواب گاہ میں لے آیا جس میں ایک سنگل بیٹ بچھا ہوا تھا دلیر سنگھ مجھے کمرہ دکھا کر باہر نکل گیا اور میں بورٹ اتار کر لیٹ گیا کوبرے سے لڑائی کرتے ہوئے میری اچھی خاصی وزش ہو گئی تھی اور میں اس وجہ سے سخت تکن محسوس کر رہا تھا اس کے علاوہ میرا مقصد ان دونوں کو تنہائی فرام کرنا بھی تھا میں کافی دیر مختلف سوچوں میں گھیرا رہا اور پھر نہ جانے کے اس وقت مجھے نیند آگئی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے